بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو میں چینل ریڈی این لیگ میں ہوں آپ کی ہوسٹ حاضر ہوں آپ کی خیرمت میں ایک بار دیر ایک میرے ریسپی کے ساتھ آج آپ کے ساتھ ٹی ٹیم کی ریسپی شیئر کروں گی بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے آپ نے ویڈیو کو پورا واج کرنا ہے کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب ویڈیو کو کر دیں لائک تو آئیم کی راج کی مزیدار سی ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں اس کے لیے میں نے لیے دو ایگ ایگ ہمارے روم ٹیمپریچر پر ہونے چاہیے ایک سو پچیس گرام اس میں ریگولر شوگر ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے ایڈ کریں گے آپ چاہیں تو اس میں ونیلا ایسس بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میں اسے اورش فلیور کا بنا رہی ہوں اس لیے میں نے اس میں اورش فلیور ایڈ کی آر اب اسے بیٹ کریں گے بلکل فلکل ہونے تک تو دیکھیں انڈے اور چینی میں نے اچھے سے انہیں بیٹ کر لی ہے اس میں آدھا کپ کوکنگ آئیل ایڈ کریں گے اور گرامیج میں یہ ہوگا ہنڈرڈ ایمن آدھا کپ اس میں میلک ایڈ کریں گے گرامیج میں ہنڈرڈ ایمن ایک دفعہ مکسر کو چلا لیں گے تو ایک کپ میں نے لیا ہے میڈا گرامیج میں ایک سو پچیس گرام یہ ایڈ کریں گے ساتھ ہی اس میں بیکنگ پاونڈر ایڈ کریں گے تو دھیان میں رہے یہ بیکنگ پاونڈر ہے بیکنگ سوڈا نہیں ہے ون ٹی سپور گرامیج میں فور گرام اب اسے اچھے سے چھان لیں گے اسے مکس کر لیں گے تو اس میں میں نے ایک سو پچیس گرام ہی میڈا ایڈ کیا ہے اور ایک سو پچیس گرام ہی اس میں شوکر ایڈ کیا ہے ہنڈر ایمل میں نے اس میں کوکنگ آئل ایڈ کیا ہے اور ہنڈر ایمل ہی میں نے اس میں لکڑ ملک ایڈ کیا ہے اچھے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ گھٹنیاں بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے اب اس میں مکسر چلا لیں گے تو ایک منٹ کی لیے میں نے اسے بیٹ کر لیا ہے اوبر بیٹ نہیں کرنا اس میں سے تھوڑا سا بیٹر نکالیں گے اس میں میں وائٹ جل پوڈ کلر ایڈ کروں گی اچھے سے مکس کر لیں گے تو اس میں سے تھوڑا سا ہم بیٹر نکال لیں گے تقریباً 2 سے 3 ٹی بل سپون 3 ٹی بل سپون بیٹر میں نے اس میں نکال لیے تو میں نے لیے بیٹنگ ٹری اسے میں نے اچھے سے گریز کر لیا اور اس میں میں نے پارچمنٹ پیپر لگا لیا اب یہ جو بیٹر ہم نے ریڈی کیا ہے اس میں ایڈ کریں گے تو دیکھیں جی بیٹر کو میں نے ٹری میں ٹرانسفر کر لیے اب اسے کریں گے سائیڈ پہ اور یہ جو بیٹر ہم نے نکالا تھا اس میں ایڈ کریں گے کوکو پورڈر 1 ٹی سپون اسے اچھے سے مکس کر لیں گے تو میں نے اسے پائپنگ بیگ میں ڈال لیا ہے اب اس طرح سے اس کے اوپر ہم تھوڑی سی لائنیں کھینچیں گے اب میں نے یہ سٹک لیا ہے اس کے ساتھ اس طرح سے ہم لائنیں کھینچیں گے نیچے کی سائیڈ پہ اس طرح سے ساتھ ساتھ آپ نے سٹک کو ساف کرتے جانا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے کر لیا اب ہم نیچے والی سائیڈ پہ کریں گے اس طرح سے لائنیں بنائیں گے دیکھیں ٹرے ہماری ریڈی ہو چکی ہے بیگ ہونے کے لیے اوپن کو میں نے 150 ڈگری پہ پری ہیٹ کیا 20 منٹ کے لیے اور 150 ڈگری پہ ہی اسے 10 سے 12 منٹ کے لیے بیگ کریں گے اگر آپ اسے پتیلے میں بیگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے پتیلے کو پری ہیٹ کر لینا ہے مía میاں نے اسے 15 سے 20 منٹ کے لیے پتیلے میں بیگ کرنا ہے تو دیکھیں کیک ہمارا بیگ ہو چکا ہے میں نے اسے 10 سے 12 منٹ کے لیے بیگ ہونے کے لیے رکھا تھا لیکن اسے 8 منٹ میں بیگ نہیں پہ main اکم اگر میں اسے اسے 20 منٹ یہ ٹھندی ہو چکے ہے اب اسے نکال لیں گے تو کیک کو میں نے بورڈ پہ نکال لیے اب میں اس کی کٹنگ کروں گی اس کی میں کٹنگ کروں گی اس کی کٹنگ کی حلب سے تاکہ اس کی جو کٹنگ ہے وہ بلکل ایکول سائز میں ہو اس طرح سے اس کی کٹنگ کریں گے تو یہ دیکھیں کتنا پرفیکٹ ہمارا کیک کیار ہوا ہے اور یہ کتنا سوکت ہے تو میں نے لیا ہے جیم اب ہم اس کے اوپر جیم لگائیں گے جس سے اس کا تیسٹ بھی بہت اچھا آئے گا اور اس کی لک بھی بہت اچھی ہوگی اس طرح سے لگائیں گے آپ چاہے تو کٹنگ کرنے سے پہلے پورے کیک کے اوپر لگا سکتے ہیں بعد میں کٹنگ کر لیں اس پر بھی لگائیں گے اسی طرح سارے کیک پہ جیم لگا لیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے آپ چاہے تو یہ ویڈاوٹ جیم کے بھی اسے کھا سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ہی یمی اور بہت ہی تیسٹی بنے آئے یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو کیسے لگی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جازت فی مانگلا ویڈیو کیسے لگتا ہے من جویڈیو کیسے لگتا ہے جیسے لگتا ہے